سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں اس میں واقعہ مراج میں نبی علیہ السلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے ہوئے جو جسمانی تھی ہیں روحانی دور پر تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزکی تھا شبہ مراج میں میرا مسئلہ 126ABC لکھیں امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی میں راج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی نا روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا موڈ برزکی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کموں بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا ایون اس رات کوئی بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے ارگیت فرشتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن موجود ہیں سعید ابن ماز کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرمائے ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑ دیا سعید ابن ماز اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہیل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزبہ خندق پہ ان کو تیل لگا تھا نا عوض کے سردار تھے ان کی وجہ سے ہی تو نبی علیہ السلام کو کامیابیہ ملی انسار مدینہ یہی لوگ تھے اچھا اسی میں انہوں نے سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازے جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہے میرا تو کلپ چڑھا ہے کبرے رسول پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہا کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد اسے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی صحیح بخاری سے دس سو دس نمبر حدیث ون زیرو ون زیرو کہ حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ اے اللہ ہم پہلے پہل نبی علیہ السلام کے توصل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں کبرے رسول پہ نہیں گئے ہیں حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حیات النبی کا عقیدہ اور میرا کلپ کھل جائے گا اور کبرے رسول پہ جا کے مانگنا وہ جلی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا پوستمارٹم کیا یورپ پر دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان جو کہ رسپرانٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیا جائز ہے اگرچہ وہ شراب والا کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلی جو بات ہے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جواب وہ نہ کریں لیکن ایز ای لاس رزارڈ اگر کافر ملکوں میں کافروں کے پاس کسی کو ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے جس میں ڈریکٹلی وہ ان کاموں میں انوال نہیں ہے خود یعنی اس کو خنزیر سرب نہیں کرنا پڑ رہا شراب سرب نہیں کرنی پڑ رہی باقی کام کرنے پڑ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آنرز جو ہے نا انہوں نے اپنے اوڈلوں کے اوپر چھراب رکھیوئے بیجنے کے لئے تو یہ حرام ہے بلکل نہیں بیجنے وہ کہتے ہیں گاگ نہیں آئے گا کھسمانو کھاؤنا گاگ نہیں آئے گا اور کام کرو گئی اس کے ساتھ اگر وہ حلال کھانا بنا رہا ہے کچن کے اندر صرف حلال کھانا ٹھیک ہے حلال تو ٹھیک ہے یعنی اس میں نہیں آئے گا مطلب وہ اس سسٹم کا حصہ بناوا ہے اس میں اس پورچن کا حصہ ہے لا يکلف اللہ نفساً اللہ مساہاً حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی طرف